اس لائف سٹریمنگ مچل مارش کھیل رہے ہیں یہ اچھی بال تھی اس کو لیک سائٹ پہ کھیل دیا ایک رنس کے لئے یہاں پہ مچل مارش کا سکو سات رنس مچل مارش نے بنائے ہیں اور یارہ گیندوں کا انہوں نے بھی تک سامنا کیا ہے بالر میں بھی شمسی تبریز شمسی بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کافی اچھی بالنگ کریں تبریز شمسی یہاں پہ اپنا رنپ لیتے ہوئے تبریز شمسی اور سمیت دیکھ رہے ہیں فیلڈ کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کہاں کہاں کے فیلڈر تبریز شمسی آئے اور یہاں پہ یہ گین ڈالی اور اس کو ریورس ویپ کر دیا اور یہاں پہ سیدھا بال فیلڈر کے ہاتھ میں گئی کوئی رنس نہیں ملے گا یہاں پہ اچھی کوشش تھی لیکن ناکام گئی مچل مارش کی یہاں پہ ساؤت افریقہ کو فیلڈنگ اور بالنگ اپنی سٹرونگ رکھنی ہوگی اگر وہ اس میچ میں واپس آنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک سوننیس سے رنس کا ٹارگٹ اسٹریلیا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسٹریلیا کے لمبی چوڑی بیٹنگ ہے تبریز شمسی آئے بال کے اور اس پار پھر بڑی ہٹ لگانے میں ناکام آئے بال گئی باؤنڈرے کے پاس اور وہاں پہ ان کو فیلڈ کیا اور ایک رنس اتنے میں انہوں نے بیٹسمن نے لے لیا ہے تبریز شمسی بہت ہی اچھی بالنگ کراتے ہو اپنے لائن کے مطابق بالنگ کراتے ہو اور یہاں پہ کوئی بھی روم نہیں دے رہے ذرا بھی بلے باز کو کہ وہ بڑی ہٹ لگائیں جبکہ مچل مارش چاہتے تھے کہ اس بال کو اٹھا کر کورٹ کے اوپر سے کھیلے جائے لیکن وہ ناکام ہوئے اب سٹیف شمسی سامنا کریں گے تبریز شمسی کا تبریز شمسی آئے بال کی اور سٹیف شمسی نے اس کو لیک سائیڈ پہ کھیل دیا ہے فیلڈر وہاں پر موجود ہیں ڈبل رنس کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی لیکن آخر میں انہوں نے سنگل لینے پر ہی گزارہ کیا یہاں پہ اور ایک آخری بال رہ گئی ہے سبر کی تبریز شمسی کی پانچ پالے تبریز شمسی اس ٹائم کرا چکے ہیں اور پانچ رنس انہوں نے اس ٹائم کنسیٹ کی ہیں اسٹریلیا کا سکور تین تیس پیس دو کھلاڑی آؤٹ پر پہنچ چکا ہے اب بتاتے چلیں کہ آج اسٹریلیا نے پہلے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ انہوں نے بڑا ہی اچھا ثابت کیا اور ایک سو انیس کے مجموعی سکور بار پوری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو آؤٹ کر دیا پہلے ایور میں جو ہے ساؤتھ افریقہ کے کپٹن نے اچھا کھیل پیش کیا دو چوکے لگائے سٹار کو لیکن اس کے بعد اگلے ہی ایور میں چھاندار بالنگ کے بعد وہ پویلین لوڈ گیا بعد سے اسٹریلیا نے اس میچ پر اپنی گریفت مکمل بنا لی اور ایک سو انیس پر پوری ساؤتھ افریقہ ٹیم کو آؤٹ کر کے رکھ دیا جواب میں اسٹریلیا نے ابھی تک 33 سکور بنائے اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور سات برک کھیل جو ہے مکمل ہو چکا ہے اسٹریلیا کو مزید چھاسی رنس چاہیے اور اٹھتر بالوں میں اس میچ کو جیتنے کے لیے کرنٹ ریڈ جو چل رہے وہ چار شریعہ سات ایک کا چل رہے اور یہاں پہ ریکوائیڈ رن ریڈ جو ہے 6.62 ہے ایک اور اچھی بال مہاراج کی جانب سے اور یہاں پہ سنگل ہی ملے گا یہاں پہ مہارائ کیارہ کیونکم مہاراج آئے بال کی اور یہاں پہ وکٹے چھوڑ کر اس کو کھیلنا چاہتے تھے لیکن شارٹ کو چیک کیا اور صرف پر صرف اس کو سکیر لگتے جانب ڈرائیو کر دیا ایک رنس ملے گا یہاں پہ اور ساؤت افریقہ بھی بڑی تگری بالنگ تراتے ہوئے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ سکور جو ہے ایک سو انیس رنس کا اور اگر انہوں نے ذرا بھی لوز بالنگ کی تو یہ میچ ان کو ہاتھ سے نکل جائے گا سمیتھ نے قدموں کا استعمال کیا اور بڑی شارٹ لگاتے لگاتے پھر جو ہے انہوں نے سیدھا اس بال کو کھیل دیا ہے وہاں پہ فلٹر موجود ہے ایک رنس ملے گا اس مہاراج کسی قسم کا بھی بالنگ کے لیے کوئی روم نہیں دے رہے کہ بڑی شارٹ لگائی جائے اس وجہ سے سمیتھ پہلے بڑی شارٹ لگانے کے لیے قدموں کا استعمال کی لیکن پھر اپنی شارٹ کو چیک کر کے واپس گریس میں گئی یہاں پہ مچر مارش نے ایک اور بڑی ہٹ لگا دی ہے اور یہاں پہ یہ کیچ آؤٹ ہو جائیں گے اور ایک اور بڑی وکیٹ مہاراج کو کونسسٹنٹ جو یہ اپنا کھیل دکھا رہے تھے اور گوڈ لیند پر بالنگ ڈال رہے تھے یہاں پہ مہاراج نے وکیٹ حاصل کر لی ہے مچر مارش کی مچر مارش یہ ایک بڑی شارٹ لگانے کے لیے گئے لیکن بلے پڑ گئے ہیں پوری طریقے سے نہیں آئی اور اپنی وکیٹ گواں دی مچر مارش نے یارہ رنس بنائے اور ستنہ گندوں کا سامنا کیا قدموں کا استعمال کر اس کے بال کو کھیل دیا تھا میڈون کے اوپر سے لیکن بال سیدھی یہاں پہ فلڈر کے ہاتھ میں گئی اور یہاں پہ فلڈر کی بہت ہی چوندار ایفٹ ہے جنہوں نے کافی زیادہ اس کو کیچ کو مشکل کیچ کو ایزیلی حاصل کی اور یہاں پہ مچر مارش اپنی وکیٹ گواں بیٹھیں اور اس طرح اسٹریلیا کا سکور اٹھتیس پر تین کھلاڑی آؤٹ پر پہنچ چکا ہے آؤٹ پہنچ چکا ہے یہاں پہ نئے آنے والی بیٹھ سپین گرین میکسپل ہے مہاراج نے بالکرر یہاں پہ کٹ کر دیا اس کو گین گئی سیدھی فلڈر کے ہاتھ میں لیکن ایک رنگ سے بنا لیا ہے یہاں پہ میکسپل نے آور کا اختدام ہوا ایک بہت ہی اچھا آور یہاں پہ مہاراج نے نکالا ہے جس میں انہوں نے مچل مارش کی بڑی وکیٹر اپنے ہاتھ میں لی ہے جس میں مچل مارش کیچ وینڈر ڈوسر نے کیا ہے اور یہاں پہ مہاراج نے اور بہت ہی اچھا آور سکتہال Surprise موسیقی 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 آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈ سے آج کا میچ یہ کون سی ٹی ایم میں جیتے کی اسٹریلیا یا ساؤت افریقہ کمڑ میں بتائیں اپنا جواب موسیقی 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 موسیقی